آج ہم بنائیں گے مونگ دل حلوہ یہ ایک انڈین ڈیزرٹ یا سوی ڈش ہے اور اسے بنانے کے لئے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے تو یہ رہا سامان مونگ دل حلوہ بنانے کے لئے ہم نے آدھا کٹوری مونگ دال لی ہے رات بھر اس کو پانی میں بھویا ہے اس کے بعد میں پانی اس کا نکال دیا ہے دودھ ہم نے لیا ہے پونہ کوپ اس کے بعد میں پانی بھی ہم نے لیا ہے پونہ کوپ پونہ کٹوری دس سے بارہ سیفرن کے سٹرانٹھ لیا ہے دو ٹیبل سپون کرم دودھ میں ہم نے بھگو کر رکھا ہے اور آدھا ٹی سپون ہم الائچی پورٹر لیں گے اب ہم یہ جو بھگوئی ہوئی مونگ دال ہے اس کو ہم اچھی طرح سے پیس لیں گے ایک مکسر میں لیکن ہم نے موٹا موٹا دردرا ہی اس کو پیسنا ہے زیادہ باریک نہیں کرنا تو مونگ دال کو ہم نے موٹا موٹا پیس لیا ہے اس کو رکھتے ہیں سائٹ پر اور کڑائی کو رکھتے ہیں فیلحال ہم فل ہیٹ پر ڈالتے ہیں دیسگی اور اس کو گرم ہونے دیتے ہیں دیسگی ہمارا گرم ہو گیا اس میں ہم ڈال دیتے ہیں جو ڈال ہم نے پیسی ہے وہ اور ساتھ ہی ہم گیس کو لو پہ کر دیں گے کیونکہ ہم نے نون سٹک کڑائی لی ہے تو آپ نے اس کو جو بھوننا ہے وہ لو پہ ہی کرنا ہے تاکہ یہ ہولے ہولے بھونے اور چپ کے نہیں تو اس کو سٹر لگاتار کرتے رہیں پہلے پہلے یہ تھوڑا سا الگ دیکھے گی اس کے بعد میں جیسے ہی آپ اس کو سٹر کرتے رہیں گے یہ دیسگی کو ایبزورپ کر لے گی اور اس طریقے سے کھائے گی کڑچی آپ چلاتے رہیں گیس کو لو پہ رکھیں اور اس کو بھون لیں جب تک اس کی خوشبوٹنی شروع نہیں ہو جائے اور یہ تیل نہ چھوڑ دے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیسگی کو دال نے سوک لیا ہے اس کو آپ بھونتے رہیں اور ہم نے دودھ اور پانی کو ملا کر اوبلنے کے لیے رکھتے ہیں جیسے یہ بھالا اس میں آئے گا ہم گیس کو بند کر دیں گے اور ہماری جو مونگ دال ہے اس کو ہم بھونیں گے لگاتار کرچی چلائیں گے اور اس کو دبا دبا آپ کے اچھی طرح سے آپ اس کو بھون لیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کلر تھوڑا سا ڈاک بھی ہو گیا ہے اور اب تیل چھوڑنا شروع کر دیا ہے کیونکہ یہ پتلی ہونی شروع ہو گئی ہے مونگ دال تو یہ تقریبا ہماری مونگ دال جو ہے وہ اب بھون چکی ہے تو مونگ دال ہماری تیار ہے بھون کے اس میں اب ہم ڈالتے ہیں چینی اور ساتھ ہی میں ہم ڈال دیں گے اس میں الائچی پاوڈر اب اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کرنا ہے گیاس کو آپ لو پہ ہی رہنے دیں اور کرچی کو لگاتار چلا کے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں تو اب چینی بھی اچھی طرح سے اس میں مکس ہو گئی ہے ہم ڈالتے ہیں اس میں گرم کی ہوئا دودھ اور پانی کا مکسچر اور اس کو بھی ہم دیری دیری سٹر کریں گے اور اس کے ساتھ میں ہی ہم ڈال دیں گے اس میں دودھ جو ہم نے جس میں کسر ملایا ہوا ہے اور گیس کو ہم تھوڑا سا کٹا ہوا ہم ڈرائی فروٹ یعنی کہ بادام جو ہم نے کٹا تھا وہ بھی ڈال دیتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ایمیجیٹلی یا تورنٹ ہی کڑا ہونے شروع ہو گیا ہے ہم نے گیس جو ہے وہ لو یا لو سے تھوڑی اونجی رکھی ہے اور اس کو لگتار کڑشی چلاتے ہوئے ہم پکائیں گے اور تب تک پکائیں گے جب تک جو ہمارا حلوہ ہے وہ تیل نے چھوڑ دے تو جیسے جیسے آپ اس کو سٹر کریں گے آپ دیکھیں گے کہ یہ مکسچر گڑا ہوتا جائے گا اور سادھی میں اکھٹھا بھی ہوتا جائے گا لیکن یہ کڑای سے اس وقت چھپک رہا ہے کیونکہ ابھی دیل اس نے چھوڑا نئی ہے تو اس کو آپ بھونتے رہیں ٹائم کا کوئی نہیں اس کا فکس ہے بٹ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کڑای کو سائیڈ سے جب چھوڑنے لگے اور آپ کو تیل دکھنے لگے تب آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا جو ہلوہ ہے وہ تیار ہوگا لیکن فلحال ہمارا جو ہلوہ ہے ابھی تھوڑا سا چھپک رہا ہے ابھی تیار نہیں ہے اس نے تیل ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوڑا نہیں ہے تو اس کو لگاتار کرچی کو ہم چلاتے رہیں گے تو جیسے جیسے آپ ہلاتے جائیں گے یہ پہلے اکٹھا ہوگا تیل چھوڑ دے گا اور ساتھ میں اس کے بعد میں یہ الگ ہونا شروع ہو جائے گا یعنی کہ بکھر جائے گا تو اس وقت تو یہ اکٹھا ہو رہا ہے تیل اس نے اب چھوڑنا شروع کر دیا ہے کیونکہ یہ ایک ماسک کی طرح ایک لمپ کی طرح یہ اکٹھا اب چل رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیل اس نے سائٹ سے چھوڑنا شروع کر دیا اور اب یہ بکھرنا شروع ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ الگ الگ ٹوٹنا شروع ہو گیا جیسے تو ہمارا حلوہ یہ تیار ہے ہم کھریں گے سرونگ بول میں تو اس مونگدال حلوہ کو ہم گھرنش کریں گے ہم نے پچا کر رکھا ہوا ہے ڈرائی فروٹ یعنی کہ بادام جو ہم نے سلائس کیا ہوا ہے تھوڑی سی الائچی پورٹر بھی اس پر ڈال دیتے ہیں آپ چاہیں ڈالیں چاہیں نہ ڈالیں تو یہ رہی ہماری آج کی ریسپی مونگدال حلوہ کی اس مونگدال حلوہ کو ضرور بنائیں ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ کیسے لگا ہماری اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب بھی کریں یہ بہت اچھا بہت سوادشت ڈیزرٹ ہے آپ ضرور بنائیں ہماری اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب بھی کریں شکر ملیں گے ایک نئے ریسپیک ساتھ میں تینکس پر ووچنگ ہماری زمانوگ کریں or موسیقی